درشکو میں سجاد منیواری ڈیلی ایکسریشر کے لیے ابھی انترانک کے لال چوک سے تقریباً سٹھ کلو میڈر کی دوری پہ واقع حالن جو کی کوکڑناک کونسچنسی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا لیکن اس کی اب ایک نئی کونسچنسی بن گئی ہے کوکڑناک کی جو لارنو کی ایک الگ سیٹ بن گئی ہے اسی لارنو کے علاقے میں ہے جس لارنو میں جس لارنو کو ابھی ایسٹی کیا گیا ہے ایسٹی ریزرو کیلئے رکھا گیا ہے اس کو یہاں پہ ایک علاقہ ہے حالن علاقہ جہاں پہ کم سکم چار ہزار قریب جو ہے چولے یہاں پہ درج ہے آپ کو بزادہ چلوں کہ کافی سارے لوگ جو ہے یہاں پہ جمع ہوچ کیا ہے اس حالن کے مین چوک میں پہلے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ اس مین چوک حالن کے روڈ کا کیا حال ہے وہ ہم دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کو درشکوں کی کس طریقے کا جو یہاں پہ روڈ ہے نبار کے تحت اس کو دوہزار سترہ سے لے کے دوہزار اتھارہ میں اٹھایا گیا ہے لیکن کمپلٹیشن جو کمپلٹ کرنے کا دن تھا وہ دسمبر دوہزار اکیس تھا لیکن ابھی بائیس بھی چلنے کو ہے ابھی تربیس آنے کو ہے لیکن ابھی بھی جو ہے روڈ کی حالت ویسی کی ویسی ہے اب ہم آپ کو بورڈ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے کی جو ہے نبار کے تحت کرنے شکشن آف روڈ فرم ہالنڈ ٹو بریڈ آنگن فیس فرسٹ دوہزار ستارہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک اس کو جو ہے اٹھایا گیا تھا لیکن ابھی بھی جو ہے ایکسپیکٹیش یہ ہے کہ تربیس تک یہ جو ہے کمپلٹ نہیں ہوا ہے روڈ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہو اس علاقے کی روڈ کی ہستالت کیا ہے لیکن جس علاقے جہاں پہ جب ہم آئے انڈیپنڈنس کے بعد آزادی کے بعد تو یہ ہم نہیں کہیں گے لیکن اتنا کہیں گے کہ جب سے موبائل یہاں پہ آیا ہے مفتی محمد صحیح کی سرکار تھی جب سے یہاں پہ جو ہے موبائل انٹرنٹ کا انٹرنٹ کی سہولیات وادیہ کشن میں ملنے کو ہے لیکن ابھی بھی یہاں پہ جو ہے انٹرنٹ اور موبائل کی خدمات یہاں پہ حاصل نہیں ہے یہاں پہ موبائل فون تو ہے لیکن اگر کوئی رات کے ٹائم کوئی بیمار ہو جائے گا یا کوئی امرجنسی ہو جائے گی اس کے بعد جہاں سے دو کلومیٹر کی دوری پہ واقعہ جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد فون کر کے کسی ایمبلانس یہاں فائر سیلس کو بلانا پڑتا ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم سیدھے بات کریں گے کہ آج دوہزار دوہزار بائیس میں بھی یہاں پہ موبائل انٹرنٹ فیسلٹی اولیبل نہیں ہے جی اپنا نام بتائیے یہ نام ہے مشتاق آمد میر ہم رہتے ہیں ہالن ہمارا گزاری یہ ہے ہمارا دو کانش چونش ہے ایک ہے شانکس نوگام ایک ہے برینگ مگر شانکس نوگام گلزار آمد واہیں دوسرا تعلیب آمد چودری تعلیب آمد چودری اس نے بولا میں دو دن کے بعد آئے ادھر مگر میں نے نہیں دیکھا یہ جس وقت آتا ہے جس وقت ان کو ووٹ ضرورت ہے آج تقریباً دس بارہ سال ہو گیا بارہ سال ہو گیا نا کوئی میں لے آیا نا کوئی آیا ہم کو ایک ادھار کار کو لگتا ہے پانچ سو روپیہ ادھر تک حالن تک شانکس تک جنائی بلے آگر اکاؤنٹ کو کوئی فرق ہوتا ہے ہم کو چار سو چار 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 سو روپیہ لگتا ہے ایک ادھار کار کو لارن تک یہ حالن تک شانکس تک شانکس پر حالن تک ہماری یہی گزارش ہے میار بانی کرو ہم کو یہی روڑ دے دو ایک یہ دوسرا ادھار بیس پچیس چولا ہے شانکس نوگرام کا یہ ہمارے ساتھ جوڑو برنگ کے ساتھ ہم کو یہی گزارش ہے میہر بھائی نہیں موبائل ٹاور کی پرابلنگ ہے ہم کو ورڈون گیا ہم اترو تقریباً ادھر سب ورڈون گاؤں میں ٹاور آتا ہے مگر وہ جو حال ہیں وہی حال ہیں وہ جن میں ٹاور نہیں اور سکول کا بھائی پرابلنگ ہے روڑ کو بھائی پرابلنگ ہے ہم ادھر سکر نوڈ سکریہ سمال گا بھائی پرابلنگ ہے ہم کو بھائی پرابلنگ ہے اس میں انسان کامشنوں میں تاتھ کا میڈیا والی ہوتا ہے میرے آج دوم ایسا میکڈام کیونک جانتے ہیں چیز ہاں شاتک ہو جیسے ٹھیک ہیں نیٹورک میں سچانے ہی کہہ سکول تلیم کام چیز پر انچر کلیمٹوٹس پر انچر یا چکانے توھی نیٹور کلیمٹوٹس کا دیکھ تو نیٹور کلیمٹ پر انچر کرتا ہے موبائل کیا میٹور پر انچر کیا ٹاؤر سے بڑے بار پر اپنی ہے اسی بزاری شاہر کرنا میرمانی تکر کرے ایسا ٹار اسلام علیکم شکر گزار کی تو ہی آئی ہوئی اتامتن کی تو ہی کسان یہ کاتوات نہیں تھن ایڈمیشلیشن استامتن کیسان ڈیمانڈ چیئی کی آسیس روڈ چو زیرو پائنٹ سرگن پیٹن حالن یہ اتناس چاہ آس اتامتن آمتر کہو یہاں آپ کے زمانے میں بھی ابھی بھی جو ہے لوگ پریشان ہے حالانکہ ڈی 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 سیو کی جگڑے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر ڈی 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 سی بن چکا ہے ابھی بھی کوٹ میں معاملہ چڑھ رہا تھا کافی دنوں سے لیکن اس چیز سے لوگ سفر کر رہے ہیں حالانکہ ڈی 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 سی کا جو دور ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے ابھی نئے الیکشن کے نئے الیکشن کا بگل بجنے بھی والا ہے لیکن ان لوگوں کی لڑائی کے وجہ سے لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں ابھی روڈ اور موبیل ٹاور سکت ضرورت ہے یہاں پہ کیونکہ اگر کبھی بھی ناغہ نہیں آفت آتی ہے اس چیز کو لے کے یہاں پہ دو کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے بعد میں فون کر کے کسی بھی ڈیبابر کو بلانا پڑتا ہے گورنر شہسن کو یہی لوگ جو ہے یہاں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں ہمارا جو مسئلہ ہے روڈ کا یا موبیل ٹاور کا وہ جلد سے جلد حل ہونا چاہے ایکشل شہر نیوز حالان لارنو انتران